اعوذ باللہین الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما حازہی الحیات الدنیا الا لہو ولائب وانت دارالآخرت اللہی الحیوان لوکانو یعلمون یہ دنیا کی زندگی تو محض کھیل تماشا ہے آخرت کی زندگی ہی حقیقی زندگی ہے کاش یہ جانتے ہوتے یعنی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا ہے کہ دنیا کی زندگی جو ہے وہ محض کھیل تماشا ہے مختصر سی زندگی ہے حقیقی زندگی نہیں ہے حقیقی زندگی جو ہے وہ آخرت کی زندگی ہے تو اس آیت کے اندر ایک پیغام چھپا ہوا ہے کہ انسان اس دنیا میں آخرت کی تیاری کرنے کے لیے آیا ہے قرآن میں بھی ارشاد ہے کہ انسان کی پیدائش کا مقصد وما خلقت الجن والانساء اللہ علیہ عبدون کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو جنوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا تو انسان کا سب سے بڑا مقصد اس دنیا میں عبادت ہے انسان عبادت کرے گا تو کامیاب ہے اگر عبادت کو پیچھے چھوڑ دے گا اپنے کام دوسرے سامنے لے آئے گا عبادت کو پیچھے چھوڑ دے گا دنیا کو آگے لے آئے گا تو وہ پھر بلکل جو ہے وہ ناکام ہے بندہ وہی کامیاب ہوگا جو عبادت کو آگے لے کے ہے اللہ تعالیٰ کے حکمات کو آگے لے کے آئے دنیا کو دھوکہ سمجھے دنیا میں رہ کر آخرت کی تیاری کرے دنیا میں رہنے کا یہ فائدہ ہے کہ بندہ یہاں پہ رہ کر آخرت کی تیاری کرتے جس کی زندگی لمبی ہے اس کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ وہ زیادہ عبادت کر کے اپنے زیادہ درجات جو ہے وہ بلند کر سکتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جو ہے وہ دنیا کی حقیقت کے بارے میں بتا دیا ہے کہ دنیا جو ہے محس کھیل تماشا ہے دنیا مچھر کا پر ہے مکڑی کا جالہ ہے ایک حدیث کا مفہوم بھی ہے نبی علیہ سلام نے فرمایا کہ اگر ایک سمدر کے اندر انگلی ڈبوئی جائے جب انگلی ڈبو کے اس جو ہے وہ دوبارہ نکالا جائے تو انگلی کے اوپر تھوڑا سا پانی لگ جاتا ہے نبی علیہ السلام نے صحابہ سے فرمایا کہ یہ جو تھوڑا سا پانی لگا ہوا ہے انگلی اور یہ دنیا کی زندگی ہے اور وہ جو سمندر نظر آ رہا ہے وہ آخرت کی زندگی ہے دنیا کی زندگی کتنی ہے پچاس ساٹھ سال ستر سال زیادہ سے زیادہ بندہ سو سال جی لے گا تو سو سال بھی کوئی ہزار میں سے ایک بندہ ہوتا ہے جو اس کی زندگی سو سال ہو جاتی ہے تو تھوڑی سی مختصر سی زندگی ہے اور قیامت کا تو ایک دن پچاس ہزار سال کا ہوگا یعنی کہ قیامت کی زندگی تو ختم ہوگی نہیں ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی وہاں تو موت کو بھی موت آ جائے گی دنیا میں انسان مرتا ہے پھر آخرت میں جا کے جب زندہ ہوگا تو اس وہ پھر دوبارہ اس کو موت نہیں آئے گی انسان کو صرف ایک بار موت آئے گی اس کے بعد کبھی موت نہیں آئے گی ایک بار موت آگئی اللہ تعالیٰ دوبارہ زندہ کرے گا پھر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کو ہمیشہ کی زندگی دے گا کوئی جہنم میں ہوگا تو پھر وہ مرے گا نہیں وہ جہنم میں ہمیشہ زندہ رہے گا جنت میں جو جائے گا وہ ہمیشہ زندہ رہے گا تو یہ جو دنیا کی زندگی ہے یہ بہت مختصر ہے دنیا کی زندگی ایک مسافر خانہ ہے جیسے ایک انسان سفر کے لئے نکلتا ہے راستے میں کوئی بس سٹاپ آتا ہے بس کے اندر سوار ہے بس سٹاپ آتا ہے کہیں پہ اترتا ہے کچھ رام کر لیتا ہے دو چار منٹ کے لئے کسی درخت کے سائے کے نیچے بیٹھ جاتا ہے کچھ کھا پی لیتا ہے اور پھر جب وہ بس چلنے لگتی ہے تو پھر وہ سوار ہو جاتا ہے تو دنیا کی زندگی جو ہے وہ اسی طرح ہیں مسافر نے کتنی دیر درخت کے نیچے آرام کیا دو چار منٹ کی زندگی ہے آخرت کے مقابلے میں اور انسان نے سب کچھ دنیا کی زندگی کو ہی سمجھ لیا ہے دنیا کے اندر جو ہے وہ انسان اتنا مگن ہو گیا ہے آخرت کو بھلا بیٹا ہے اللہ تعالیٰ کو بھلا بیٹا ہے نبی کو بھلا بیٹا ہے قرآن کو بھلا بیٹا ہے حالانکہ پریفر یہی کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو سب جو ہے وہ دین کو آگے رکھیں نماز روزہ زکاة یہ ساری معاملات یہ ساری چیزوں کو آگے رکھیں دوسرے چیزوں کو پیچھے رکھیں ہم نے دنیا کو آگے لیا ہے ساری چیزوں کو پیچھے اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی ہم تو ہمیشہ زندہ رہیں گے اتنے بڑے بڑے مقان ہم نے بنا لیے ہیں اتنے مضبوط مقان بنا لیے ہیں اتنی مضبوط بنیادیں مقان کی بنائی ہیں اور اس لیے بنائی ہیں یہ سوچ رہے ہیں کہ شاید ہمیشہ زندہ رہیں گے اتنے جو ہے وہ بینک بیلنس بڑے ہوئے ہیں اتنی کوشش کر رہے ہیں صبح سے لے کے شام تک کہ ہمارے پاس جو ہے وہ دولت کی فراوانی ہو کسی طریقے سے ہمارا سٹیٹس بڑھ جائے اہدہ بڑھ جائے اس سے آگے نکل جائے ایک گھر ہے تو دو گھر بن جائے ایک پلازہ بن جائے دو پلازے بن جائے میں آج جو ہے وہ آج جو ہے وزیر اعظم بناوں تو صدر بن جاؤں صدر بناوں تو وزیر اعظم بن جاؤں تو انسان کو اگر ایک سونے کا جنگل بھی دے دیا جائے تو وہ اس کی لالج ختم نہیں ہوگی وہ کہے گا بھئی دوسرا جنگل بھی دیں تو دنیا تو ایسی چیز ہے ایسی میٹھی چیز ہے کہ جیسے ایک کیڑی شہد کے اندر شہد کو چختی ہے میٹھا لگتا ہے تو وہ اس کے اندر گھس جاتی ہے اس کے اندر گھس کے ہی جو ہے وہ اپنی جان دے دیتی ہے تو دنیا بھی ایک ایسی میٹھی چیز ہے انسان اس کے اندر گیا اس کے اندر گھسا تو اندر ہی گھس کے تو اس کا دم ہی نکل جاتا ہے یعنی اس کی موت پھر دنیا کی محبت میں ہی آتی ہے تو دنیا کو ایک مسافر خانہ سمجھیں عارضی زندگی سمجھیں اور آخرت کی زندگی کو ہمیشہ کی زندگی سمجھیں دنیا میں اتنی ہی تیاری کریں دنیا کے لیے اتنا ہی کمائیں اتنی ہی کوشش کریں جتنا اس دنیا میں رہنا ہے اور آخرت کے لیے اتنی ہی تیاری کریں اتنی ہی کوشش اور محنت کریں جتنا آخرت میں رہنا ہے اب دنیا میں چند سال چند سالوں کی گیم ہے چند سال انسان زندہ رہتے ہیں بعد میں قبر میں چلا جاتا ہے ہمیں تو یقین نہیں آتا کہ ہم مریں گے ہم کسی دوسرے کو دیکھتے ہیں اس کا جنازہ پڑھتے ہیں قبر میں دفناتے ہیں ہم کہتے ہیں اس کے وقت آ گیا تھا چلا گیا ہمیں یقین نہیں ہوتا کہ ہم نے بھی مرنا ہے ہم کہتے ہیں ابھی تو ہم بڑے ہوں گے جو ہے وہ فرشتہ موت کھائے گا کب آئے گا ابھی تو ہم جوان ہیں پیسے کٹھے کر لیں شادی کر لیں جو ہے وہ گھر بنا لیں بہت زیادہ پیسے ہو جائیں گے ایک مقان سے دو مقان کر لیں تو پھر جا کے جب بڑے ہوں گے تو پھر توبہ کر لیں گے پھر دیکھی جائے گی موت کب آئے گی بھی موت بتا کر نہیں آتی دنیا کی زندگی اتنی مختصر ہے کہ قبرستان میں جا کے دیکھیں ہر عمر کا بندہ قبرستان میں مجھوڑ قبرستان میں لیٹا ہوا ہے مردہ ہر عمر کا مردہ بچے بھی قبرستان میں ہیں بڑے بھی ہیں جوان بھی ہیں وہ سب کے سب اسی دھوکے میں مارے گئے کہ بھئی ہماری موت جو ہے وہ تو بڑے ہو کے آنی تھی بڑے بھی آج کل یہ سوچ رہے ہیں کہ ابھی کام مڑنا ہے ابھی تو پانچ سال ہم میں نے ہور نکال جانے موت آئے گی دیکھی جائے گی تو ہر بندہ صرف دنیا کمانے میں مگن ہے حالانکہ یہ نہیں دیکھتا کہ بھئی یہ دنیا تو عارضی ہے اصل ٹھک کھانا اصل ٹھک کھانا تو قبر ہے قیامت تک قبر میں رہا ہے انسان کا اصل گھر قبر ہے تو بس انسان جو ہے وہ لگا ہوا ہے پیسوں کی دوڑ میں لگا ہوا ہے اللہ تعالیٰ کو بھلا بیٹا ہے اللہ تعالیٰ نے جس کام کے لئے اس دنیا میں بھیجا تھا عبادت کے لئے بھیجا تھا عبادت کو بھلا بیٹا ہے آج کتنے مسلمان ہیں وہ پانچ وقت کی نماز پڑھتے ہیں آج کتنے مسلمان ہیں کہ وہ رزانہ تلاوت کرتے ہیں آج کتنے مسلمان ہیں کہ وہ سارے روزے رمضان کے سارے روزے رکھتے ہیں آج کتنے مسلمان ہیں جو زبطہ دیتے ہیں آج کتنے مسلمان ہیں جو والدین کا عدو احترام کرتے ہیں جن کا جو ہے وہ اخلاق اچھا ہے کتنے مسلمان ہیں جو رشتہ داروں کے ساتھ جن کا تعلق جڑا ہوا ہے تو یہ ساری کے ساری جو ہے وہ دین کو ہم نے پیچھے چھوڑ دیا ہے صرف کمانے کی فکر ہے ایک اگر بندہ دکان دے بیٹھا ہے تو صبح دکان کھولتا ہے یہ فکر نہیں نماز پڑھنی ہے نہیں پڑھنی ہے ازان ہو رہی ہے دکان کھول کے بیٹھا ہے ازان ہو رہی ہے کھیتی بڑی کسان کھیتی بڑی کسان کا مطلب ہے اللہ اکبر اللہ سب سے بڑا یہ کام سارے چھوٹے ہیں سارا کو چھوڑ کے اللہ کی طرف جاؤ نہیں ہم نہیں مانتے اللہ کی بات چیتان نے ایک سجدے کا انکار کیا تھا تو اس کو اللہ تعالی نے مردود کیا ہم روزانہ کتنے سجدوں کا انکار کرتے ہیں تو اللہ تعالی یہ ڈھیل دیتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کبھی ایک بندہ نماز نہیں پڑھ رہا گناہ کر رہا پھر بھی خوش ہے تو اللہ تعالی اس کو ڈھیل دے رہا ہے جو ہی اس کی موت آئے گی اس کی پکڑ آ جائے گی تو اللہ تعالی اس کو ڈھیل دے رہا ہے اور جو ہے وہ پیسہ دیتا ہے اور اس کو مال دیتا ہے تو وہ پھر اس میں مگن ہو جاتا ہے وہ سمجھتا کہ اللہ میرے سے راضی ہے تو اللہ تعالی اس کو ڈھیل دیتا ہے کہ بھئی اس کو میں اکٹھا ہی پکڑوں گا تو جو ہے وہ مننے سے پہلے مننے کی تیاری کرے اکل مند وہی ہے حدیث کا مفہوم ہے اکل مند شخص وہ ہے جو مننے سے پہلے مننے کی تیاری کر لیں ایک مرتبہ صحابہ کرام جو ہے ہنس رہے تھے کھل کھلا رہے تھے نبی اللہ علیہ السلام گزرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر آپ موت کو یاد کرو تو پھر آپ اس طرح نہ ہنس ہو آپ کی ہنس ہی ختم ہو جائے تو موت کو یاد کریں کیونکہ ایک دن مننا ہے قبر میں جانا ہے قبر چھوٹا سا گھر ہوگا یہاں تو بندہ بڑے بڑے گھر بنا کے بیٹھا ہوا ہے اصل گھر اس کا قبر ہے قبر کی تیاری کریں قبر میں کیسے روشنی ہوگی قبر میں جو ہے وہ عمال کام آئیں گے ادھر کوئی پیسہ ساری عمر بندہ پیسہ گھماتا ہے تو پیسہ تو اس کے کام آئے گا ہی نہیں کہ پیسہ ادھر رہ جائے گا تو ساری عمر کتنا اچھا ہوتا کہ ساری عمر عمال کی محنت کرتا ساری عمر اچھے عمال کرتا عبادت کرتا اچھے عمال کرنے کی جگہ ہے عبادت میں تھکانے کی جگہ ہے اور پھر قبر میں آرام کی جگہ ہے جنت کی کھڑکی کھل جائے گی قبر میں آرام کریں چند سال محنت کر لے تو اللہ تعالی اس کا عجر چند سال نہیں دیں گے پھر ہمیشہ ہمیشہ کی جو ہے ہمیشہ ہمیشہ کی مزے ہوں گے ہمیشہ ہمیشہ کی جنت ہوں گے جو چیز چاہے گا انسان کو ملے دنیا میں دنیا تو مسافر خانہ ہے کچھ مل گیا ٹھیک ہے نہیں ملا صبر کر لے کیونکہ یہ تو یہ وقت گزر جانا ہے لیکن جو وقت ہوگا قیامت کا وہ وقت نہیں گزرے گا وہ ہمیشہ ہمیشہ وہ کبھی موت ہی نہیں آئی تو دنیا کو سامنے رکھیں آخرت کو سامنے رکھیں دنیا کو پیچھے رکھیں آخرت کو آگے رکھیں اور آخرت کی تیاری کو ترجیح دے دنیا کی تیاری پر اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق اتا فرمائے